یا رسول اللہ ناظرین محترم آج سے پچاس سال بعد نئی نسل میں جمعہ کی مبارک دینا ایک لازمی قسم کا رواج بن چکا ہوگا اور مزید پچاس ساٹھ سال میں اسے ایک سنت یا فریضے کے طور پر جانا جائے گا اس وقت جو لوگوں کو یہ بتائے گا کہ جمعہ کی مبارک بات دینا نہ تو سنت ہے اور نہ فرض بلکہ اسے ایسا سمجھنا بدت ہے کیونکہ قرآن کریم میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمائین سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے تو لوگ اسے کہیں گے کہ تم عجیب باتیں کر رہے ہو ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے اور ان کے علماء بھی ان کو منع نہیں کرتے تھے تو تم ان علماء سے زیادہ علم رکھتے ہو تو ناظرین محترم وہ لوگ اس سے جھگڑا کریں گے اور کہیں گے کہ تم تو نئی بات کر رہے ہو اور وہ شخص اس دور کا وہابی کہلائے گا اور بزرگوں کا گستاخ ٹھہرے گا حالہ کی حق پر ہوگا آج ہماری آنکھوں کے سامنے سوشل میڈیا کی ایجاد کے بعد پروان چڑھنے والی انگنت ایسی بدات اور خودساختہ خرفات و موضوعات کی حصلہ شکنی کیجئے اور اپنے آپ کو اور آئندہ نسل کو بدات سے بچائیے اگر جمعہ کے دن کی مبارک دینا ایک مستحسن کام ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بزرور اس کا حکم دیتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمائین اسے ضرور اپناتے کیونکہ وہ دین کی سمجھ اور نیک عمل کی محبت میں یقینا ہم سے آگے تھے